اسلام علیکم بسم اللہ الرحمن الرحیم میں فروغ جوید فرام جی ڈاٹ ایس اسوسییٹس میں امید کرتا ہوں آپ سب خیر خرید سے ہوں گے تو آج کی جو ویڈیو ہماری کیپٹل سمارٹ شیٹی کی مارکیٹ کے اوپر تو کیپٹل سمارٹ شیٹی میں ابھی مارکیٹ سینیرو ہے جو مارکیٹ میں پرچیزنگ ہوئی ہے پیشلے دنوں اور ریٹس میں کافی بڑا ڈیفرنس بھی آ رہا ہے تو کیا اس صورتحال میں ہمیں پرچیزنگ مزید کرنی چاہیے یا نہیں اور ریٹس آنے والے دنوں میں مزید اوپر جائیں گے یا اس کے بعد ڈروپ ہوں گے تو اس لحاظ سے کافی لوگ ہم سے پوچھ بھی رہے تھے وہ جو ہمارے کلائنٹ ہیں جو انہوں نے انویسمنٹ لگائی ہوئی ہے کیپٹل سمارٹ شیٹی میں میں نے سپیشلی ویڈیو بنائی ہے ویڈیو میں آگے جانے سے پہلے آپ چینل پر سبسکرائب کرتے ہیں تاکہ ریئر سیڈ کے اوپر آپ کو جتنی بھی ویڈیوز ہیں وہ ملتی رہے ہیں انفرمیشن آپ کو ملتی رہے جتنی بھی اچھی سسائٹیز ہیں ان کے بارے میں کیپٹل سمارٹ شیٹی میں ہم نے جیسا دیکھا کہ تقریبا تھری ویکس ہو گئے ہیں تین ہفتے ہو گئے ہیں کہ ریٹس میں کافی بگ ڈیفرنس آیا اور لوگوں نے جانا بہت ہیوی قسم کی پرچیزن کی ہے اور اس ٹیم ہمیں اس ٹیم تقریبا جیسے کہتے ہیں کہ ہر دوسری کال کیپٹل سمارٹ شیٹی کے والے سی ہوتی ہے کہ ہمیں ہر تین مرلا ہرمانی چاہیے کمرشل چاہیے اور سیز برائم میں چاہیے تو اس ٹیم مرگیڈ میں کافی جانا وہ بھلچل ہے کیپٹل سمارٹ شیٹی کی تو کیا اس صورتحال میں ہمیں جتنے بھی ہمارے دوست ہیں ہمیں اس میں مزید پیمنٹ کیپٹل سمارٹ شیٹی میں اس ریٹس کے اوپر پرچیزنگ کرنی چاہیے یا نہیں یا پیمنٹ ہمیں مزید لگانی چاہیے یا نہیں تو میں آپ کو جانا یہی مثال دوں گا کہ ایک جانا پاکستانی قوم جب بھی کچھ چیز کی شورٹیج ہوتی ہے تو ہم اس کے پیچھے بار جاتے ہیں اور پہلے ہی چیزیں جو اوپرچیز برائم کی تھی یا جو سارے تین ملدہ تھی یا جنرل ایگزیکٹیو بلوگ کی جو چیزیں تھی وہ مارکیٹ میں رول رہی تھی تو اس طرح لوگوں کو کہتے تھے آپ پرچیز کر لیں آپ جانا پرچیزنگ کر لیں لیکن وہ کہتے تھے نہیں جی یہ تو مطلب ٹرینڈ ہی نہیں ہے اور ہم جانا اس کو جانا میں فائدہ نہیں ہے ہم علاقے سمجھاتے تھے ان کو کہ یہ آر ڈی اے کے پروجیٹ آر ڈی اے سے اپرووڈ ہے چیرل حبیم رفیق ریمیٹ کا یہ پروجیٹ ہے لیکن ان کو سمجھ میں نہیں آتا تھا ابھی جب ریٹس انکریز ہو گئے اور جب انٹرچینج اپرووڈ ہو گیا تو اس ٹیم ہماری جو دوست ہیں ہمارے جو اوپرسیز باکستانی ہیں وہ جس ریٹ بھی ان کے پاس سیز آ رہی ہے وہ پرچیزنگ لگا رہے ہیں چونکہ یہ چیز بڑی خطرناک ہے اور اس ٹیم میرے خیال میں جتنے ہمارے دوست ہیں ان کو چاہیے کہ انویسمنٹ کو کیٹیگرائز کریں مطلب جو پرچیزنگ کرنی ہے اس کو آپ کو بڑی دیکھ پال کے انویسمنٹ کریں اس میں ہم کیٹیگرائز کس طرح کر سکتے ہیں اپنی پیمٹس کو اس میں یہ ہے کہ اس ٹیم ہم نے جو دیکھا ہے مارکیٹ میں کیپیٹل سمارچلی کی کہ اس میں زیادہ تر جو فائلز ہیں وہ کمرشل کی ریٹس بہت ہائی پہ گیا ہیں جیساں ٹوپیٹس سکس مرلہ یا آورسیز برائیم کے جو کمرشل ہیں تو ان پہ کافی ورییشن ہے یہ پھر ساڑے تین مرلہ اور پانچ مرلے میں بڑی زیادہ ٹیٹنگ ہوئی ہے دس مرلے میں اگر دیکھیں تو کنال ایک کنال کے جو ریٹس ہیں وہ ان میں اتنی خاطر خاطر چینجنگ نہیں آئی تو اس ٹیم یہ جو گیپ ہے کنال کی اور دس مرلے اور پانچ مرلے کے درمیان جو ریٹس کی جو گیپ ہے تو میرے ایک اسیسمنٹ ہے میرے ایک تجزی ہے کہ اس میں جتنے بھی انویسٹرز ہیں اس طرف موو ہوں گے بڑے پلوٹس کی طرف تو اس ٹیم ہمیں میں سجیس کروں گا کہ آپ ایک تو یہ ہے کہ آپ ایک کنال کے جو پلوٹ ہیں دو کنال کے چونہ مرلے کے جو پلوٹس ہیں اس میں آپ جانا وہ پرسیزنگ کریں اس میں گیپ ہے اس ٹیم اور میں پانچ مرلے دس مرلے یا کمرشل کی سجیس نہیں کروں گا کسی بھی دوست کو میری اپنی اسیسمنٹ ہے ہو سکتا ہے جو ہونے آنے والے جنوں میں اس کے ریٹ اوبر بھی چلے ہیں لیکن جو میں دیکھ رہا ہوں میرے خیال میں اس ٹیم اس کا ریٹ پیک پہ جا کے تو ریورس بھی آ سکتا ہے اس میں ہمیں ابھی اس ٹیم پچیزنگ نہیں کرنا چاہیے یہ ایک کنال ایک اچھا آپشن ہے ٹھیک ہے ایک چیز دوسرا یہ ہے کہ جو پلوٹس جن کی بیلٹنگ ہو چکی ہے اوورسیز میں ایکزیکٹیو میں ٹھیک ہے اوورسیز پرائم میں جن پلوٹس کی ہوئی ہے بیلٹنگ ان پلوٹس کو جہاں نا وہ زیادہ پریفر کرنا چاہیے بنیس پر نون بیلٹنگ فائلز کو جو جس فائلز ہیں یا جہاں نون بیلٹنگ ہیں ان کو پریفر نہیں کرنا چاہیے ایسی سچویشن جب بھی چلے کسی بھی سوسائٹی میں چاہے وہ جو بھی اوفیسل انسو بی سیونٹین ہو جب اس نے کی سچویشن ہو تو ہمیں چاہیے کہ ہم پوزیشن چیزیں بیلٹنگ چیزیں ووٹ ہائیں تاکہ ہمیں پتہ ہو کہ ہمارا پلوٹ کدھر ہے اور کل کوئی جہاں اس کی افیکٹیو قسم کی جہاں ہمیں ریٹارن بھی ملے تو نیسپت آپ اگر اس کے برقس آپ دیکھیں جو نون بیلٹنگ چیزیں ہوتی ہیں اس میں ویرییشن بہت زیادہ آتی ہے اور جو بڑے انویسٹر ہوتے ہیں جو بڑے ویلز ہوتے ہیں اس میں زیادہ گیم کرتے ہیں تو میں کوئی یہ سیجن کروں ہوا کہ آپ اس میں جو بیلٹنگ چیزیں ہیں اور جو پوزیشن اور کٹنگ جو چیزیں ہیں ان میں پیمٹس لگائیں تو باقی ہے کہ ہم چاہیے کہ جو جن کے پاس جو کشم کشم ہے کہ ہم لگائیں نہ لگائیں ان کو میں یہ کہوں گا کہ آپ فیلنگ صبر کریں کچھ جن اور گزرنے تھے گورنمنٹ کے بھی ایسی حالات ہیں تو تقریباً دو تین ہفتے کے بعد حالات سارے کلیر ہو جائیں گے تو پھر اس کے بعد آپ انویسمنٹ کریں اس صورتحال میں جو پرچیزنگ کرنا چاہتا ہے تو اس کے لئے میں نے ڈیفرنسییٹ کر دیا کہ کس کیٹیگری میں آپ کو پلوٹس لینے چاہیے اور کس سینیرو کے اندر اندر رہے کہ آپ نے جانا پرچیزنگ کرنی ہے تو یہ سر ایک چھوٹی سی ویڈیو تھی اپنے جیتنے بھی کلائنٹس ہیں کیپیٹر سمارٹ چیٹی کی ان کے حوالے سے کیونکہ میں اپنا فرض سمجھتا ہوں کہ میں جانا لوگوں کو ایک ڈیریکشن دوری ہے سیٹ کے حوالے سے کیونکہ ہم نے ایسے فیزز کافی دیکھیں بڑی سوسائٹیز میں دیکھیں آپ نے دیکھا ہے جس طرح ڈی ایچ اے ملتان میں ابھی ڈی ایچ اے گجران والا میں جس طرح ہوا ہے لوگوں کو اتنی زیادہ اس سے لوسز ہوئے ہیں تو یہ سوٹ اتحال میں نہیں چاہتا کہ اب بھی کیپیٹر سمارٹ سیٹی میں بھی لوگوں ساتھ ہو تو بڑی سوچ سمجھ ساتھ پیمنٹ لگائیں ہمارے ہورسیز پاکستانی بڑے حق اللہ سے بڑی محنت کے ساتھ پیسے کمار ہیں ہمیں پتہ ہے تو ان کو ایسے جذبات میں آکے جانا وہ لوس نہیں کرنا چاہیے تو باقی ایک اصول بھی ہے بزنس کا بھی کہ جب سارے سیلنگ کر رہے ہوں مارکیٹ میں زیادہ ہو تو اس ٹرم آپ کو پرچیزنگ کرنی چاہیے اور جب پرچیزنگ بہت زیادہ ہو رہی ہے جس سے ہم ابھی پرچیزنگ ہو رہی ہے تو آپ کو اپنی ساری چیزیں کو پروفٹ میں نکال دینی چاہیے یہ ایک اصول ہے جو کہ میں اپنے کرینٹس کو بتاتا ہوں تو میں امید کرتا ہوں آپ کو میرے ویڈیو پسند آئی ہوگی انشاءاللہ ملتے ہیں اگلی ویڈیو کے ساتھ میرے چینل سبسکرائب کر دیں اللہ حافظ